اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں ہوں سید محمد جمیل شاہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری ٹیچر شوٹوپ چینل دوستو ایک دن ایک شخص مولا علی کرماللہ وجہ القریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور دست عدب جوڑ کیا عرض کی یا علی تقبر کا علاج کیا ہے مولا علی کرماللہ وجہ القریم نے اپنا چہرہ اقدس اٹھایا اور اس شخص کی طرف غور سے دیکھا دیکھنے کے بعد مولا علی کرماللہ وجہ القریم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل سے اس کے قلوب سے اس کے ذہن سے اس کے جسم سے تقبر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جودہ ہو جائے تو بڑا آسان سا علاج ہے اگر وہ کرے تو تقبر نہیں رہے گا تو اس کو صرف ایک کام کرنا ہے ایک درست کام کرنا ہے ایک صحیح سمت کی طرف جانا ہے ایک ہی واحد عادت ہے جس کو اس نے اپنانا ہے اور اگر وہ شخص اس عادت کو اپنا لے گا تو تقبر سے جان چھوڑ جائے گی مولا علی کرم اللہ وجل قریم کے اس فرمان کے بعد اس شخص نے فرر کہا یا علی وہ کون سی عادت ہے جسے وہ شخص اپنا لے تو تقبر سے جان چھوڑ سکتی ہے کہ تقبر وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ تقبر ہے بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ تقبر ہی تو شرک کا نام ہے کہ جس نے تقبر کیا بس اس نے شرک کیا کہ اس نے اپنے آپ کو رب کا شریک ٹھہرا دیا کہ تقبر تو صرف رب العالمین کی ذاتِ اقدس کو زیبہ ہے اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے کوئی نبی ایسا نہیں ہے کوئی ولی پیمبر ایسا نہیں ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو تقبر کر سکے تقبر تو رب العالمین کو زیبہ ہے اس کے علاوہ کسی کو زیبہ نہیں ہے اے علی آپ وہ عادت باتا دیجئے وہ کونسی عادت اپنا لے انسان تو تقبر سے جان چھوٹ سکتی ہے تو مولا علی کرم اللہ وجل قریم نے جس شاد فرمایا تو اے شخص جو شخص اس بات کا اتحایہ کر لے کہ ہر شخص کو ہر شخص کو چاہے جسے وہ جانتا ہے نہیں جانتا وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے کالا ہے یا گورا ہے وہ نیچ قوم کا ہے یا اونچے قبیلے کا ہے بغیر جان پہچان کے اسلام علیکم کہے اسے سلامتی کی دعا دے سلام میں پہل کرے بس جو شخص سلام میں پہل کرتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے بغیر کسی تمیز کے بغیر کسی قبیلے کے خاندان کی تمیز کیے بغیر کسی رنگ کے تمیز کیے وہ سلام کرتا ہے بڑے چھوٹا نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں بس سلام میں پہل کرتا ہے تو اس کے وجود کو تقبر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے دوستو میں یقین رکھتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ وجل قریم کا فرمان سچا ہے جہاں ایسی بات سامنے آتی ہے کہ جی ہم تو عمل بھی کرتے ہیں مولا علی کے اس فرمان کتابے لیکن یہ عادت ہم سے نہیں چھوٹتی تو یقینی طور پہ ہم سے غلطی ہے ہمارے اندر کوئی کتائی باقی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مکمل نتائج ہمیں حاصل نہیں ہو پاتے پورے یقین کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ بالکل کامل اور درست اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کی نیت کرتے ہوئے اگر ہم خلوص نیت کے ساتھ مولا علی کے فرمان پہ عمل کریں تو ہنڈرڈ نہیں ایک ہزار پرسنٹ دوستو میں یقین کہتا ہوں اور یقین سے کامل یقین سے کہتا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ وجل قریم کا ہر فرمان سچا ہے قرآن کے این مطابق ہے رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے این مطابق ہے بس کہیں قطعی ہوتی ہے تو ہمارے اندر ہوتی ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اپنے جائزہ لینا ہے کہ ہم میں کہاں غلطی ہو رہی ہے ہوتا یہی ہے کہ تقبر پھر جاتا نہیں ہے کہ سلام تو ہم کرتے ہیں جی تقبر تو پھر بھی نہیں جاتا عادت کا ہم اظہار کر بیٹھتے ہیں تو ہوتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اصبیت کا مظہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی ایسے شخص کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اگنور کر دیتے ہیں خاندانی پرابلم کی وجہ سے آپس میں چپکلش کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو ہم اسے نظر عداس کرتے ہیں کہ ہم میں اسے بولتا نہیں ہوں میری اس لڑائی ہے جھگڑا ہے کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے تو پھر دوستو پھر تقبر تو آ گیا پھر آپ نے تقبر کا اپنے جسم کا حصہ بنا لیا مولا علی کے اس فرمان پر پورا عمل نہ کیا آپ مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے ہر فرمان پر عمل کریں اور بالخصوص اس فرمان پر عمل کریں کہ یہی رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور یہی صحابہ کرام کا جو ہے زندگی کا طرح انتیاز رہا ہے دوستو مجھے روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت طفیل بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جید صحابی ہیں اور آپ کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آئے طفیل چل میرے ساتھ چل حضرت طفیل بن قاب اس بات کی راوی ہے اور وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر مجھے ساتھ لے کے چلے مدینہ تیبہ کی بزار میں داخل ہوئے اور ہر بزار میں جو دکاندار تھا جو گاک تھا جو چیزیں بیچنے والے تھے یا چیزیں خریدنے والے تھے سب کو السلام علیکم سب کو السلام علیکم کہتے ہوئے گدر گئے بزار کے ایک سیرے سے آپ شروع ہوئے اور بزار کے آخری سیرے تک چلے گئے اور اس کے بعد واپس میرے گھر میں تشریف لے آئے اور مجھے مجھ سے اجازت لے لی میں نے پوچھا حضرت آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں کوئی چیز آپ نے بیچی نہیں ہم یہاں بیٹھے تھے آپ مجھے اٹھا کے لے گئے بزار میں کوئی کام نہیں کیا کوئی خرید و فرخت نہیں کی کس لیے لے گئے آپ تو آپ نے فرمایا میں بزار میں تو صرف اس لیے گیا تھا وہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو میں لوگوں کو سلام کروں تاکہ میں نیکیاں حاصل کروں لوگوں کو سلامتی کی دعا دوں تاکہ میرے اندر سے تقبر ختم ہو جائے تو یہ صحابہ کبار کا طریقہ بھی رہا ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو جو ویڈیو پسند آئے گی اپنی رائے کا اظہار کوبیٹ سیکشن میں ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ دیکھے بعد